پتہ پولٹ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بیوہ اورت کا بھاننا کا خرچہ لگا دیتے ہیں ہم کسی سکول کے غریب طالب علم کا بھاننا کا فیش کا خرچہ اٹھنا لیں ہم سردی ہو کوئی موسم میں کسی چھتھرت ہوگئے انسان کو گھرم نباس پینا دیں کوئی جرسی کوئی چیکٹ پینا دیں وَتَحْمِلُ الْكِلَّا بُوکے کو کھانا کھلا دیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّا پیاسے کو پانی پلا دیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّا نبی نے کوئی منزل مقصود تک پہنچا دیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّا بچ کے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّا کسی بزرگ کو راستے میں دیکھیں اس نے سمان اٹھایا ہوا ہے بابا جی سمان مجھے دیں میں آپ کے گھر تک پہنچا گیا آتا ہوں اس کا نام ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّا لوگوں کا بوئی اٹھائیں لوگوں کی پریشانیوں کو تقسیم کریں یاد رکھیں خوشیاں بانتنے سے بڑھتے ہیں اور غم بانتنے سے خطب ہوتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّا جس بندے میں یہ خوبی ہونا دوستوں کا بوت اٹھانے والے ہیں دوستوں کی تینچن کو اپنی تینچن سمجھنے والے ہیں اللہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں کہ سیدہ صدیجہ کے اس فرمان کی روشنی میں میں گرنٹی سے کہتا ہوں اللہ اسے کسی میدان میں ضائع نہیں کرے گا وَتَحْمِلُ الْكَلَّا اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلو کرے اس کا نام ہے اپنے جنئر سے پیار کرے محبت سے دیل کرے اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعبا کہتی ہے آقا ملازم کو کتنا معاف کرنا ہے فرمایا تیرہ ملازم ایک دن میں سال میں نہیں پورے کریئر میں نہیں ایک دن میں ستر گلتیاں کرے معاف کرتے جا کرو ستر گلتیاں دوسری خوبی وَتَحْمِلُ الْكَلَّا پنائے اللہ کی قسم کو پنائے آج ہی دیکھیں میرے خاندار میں رشتے داروں میں محلے میں کون بچہ جو خوص تحیق ہے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا گئی دیکھیں کون ہے عورت جو بیوہ ہے اس کے گھر کا راشن لگوا دیں اپنے پاس سے نہ صحیح دو صحباب کو ساتھ ملائیں ملا کے مل جل کے اس کو محلہ کا راشن لگوا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لئے کسی کی مشکل میں ایک مرتبہ ساتھ چلنا یہ صحیح ترہیم کی صحیح روایت ہے آقا فرماتے ہیں امشی مَا عَخِلْ مُسْلِمُ فِي حَاجَدِن کسی مسلمان کی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ چل پڑنا کام ہو یا نہ ہو اللہ نتیجے نہیں مانگتا اللہ کوشش مانگتا ہے کوشش فرمایا ساتھ چلنا مجھے مسجد نبوی میں ایک مہینہ اتقاف کرنے سے زیادہ مہموم ہے پیارے بھائی ساتھ آپ کے کہنے سے مجھے فلاہ بندہ میرے پیسے واپس لوٹا دے گا پیسے نہیں دے گا میرے ساتھ چلیں گے کوئی بات نہیں میری بیٹی کا مام دسترم ہوگی سنوہ کروا دیں گے کوئی بات نہیں یہ تھانے جانا ہے خدا میرا بس ہے آپ ساتھ چل پڑے کام ہوگی نہ ہوگی اللہ کو بس ہے آقا فرماتے ہیں میرا ساتھ چلنا مجھے مسجد نبل میں ایک میں اتنا اتقاف کرنے سے زیادہ مہم ہوگی یہ دو خوبیوں ہوگی وَتَحْمِلُ قَلَّا وَتُقْسِمُل بَاتُو تیسری خوبی اسے بھی اپنائی اللہ زایانی کرے وہ کیا کمائیں اور اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لئے مختص کر دیں مختص کر دیں اور پیارے بھائی ہم سارے کام کرتے ہیں اپنے لئے اللہ کی قسم اٹھائے کہتا جس اولاد کے لئے ہم حلال حرام کی تمیز ہو جاتے ہیں اور جام سے آتا ہے کمائی جاتے ہیں بچوں پر لگائی آتے ہیں یہ اولاد بعد میں اپنے باپ کی قبر پر آ کے دعا بھی جس کے والدین دنیا سے چلے گئی ہیں ہم گبرستان کتنی در کے با جاتے ہیں چوتھی ہو بھی وقت کی لگ